ایک بار پھر آپ کی میزبان سب ہی حاضر ہیں میرا بادشاہ حسین ہے دسویں محرم آرشور اور یہ وہ کربلا کا مقام جہاں شہدہ نے اپنے جانوں کے نظرانے دیئے اور محبت امام حسین علیہ السلام عشق امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل وہ بد نصب اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ایک بار پھر اپنی بہن سے اس کربلا کے واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جو اپنے اختتام کو چل رہا ہے سب ہمارے سامنے آگیا یزید کا یزیدپن یزید کا ایک ایسا کام جو اس نے سوچا اور اس نے کہا یہ کرنا ہے اور اس نے لوگوں کو انعام دیئے کہ جو جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کی تمام خاندان پہ ظلم کرے گا جنہوں نے نہیں بخشا چھوٹے سے علی ازغر کو جنہوں نے نہیں دیکھا معصوم سکینہ کو جتنا ظلم کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا یہ یزید کا یزیدیت تھی لیکن سبر کا پیکر عشق کے امام حسین کا گرانہ اور کربلا کا مقام میری پیاری بہن زاکرہ ہراش رازی جی میری پیاری بہن روز آشور ہے آج اور آپ نے ذکر کر دیا روز آشور کا تو یہ قیامت کا دن ہے قیامت کے مسائب ہے پوری دنیا میں یہ غم کسی کیفیت ہے اور کیوں نہ ہو امام حسین کی وہ قربانی جب ہم یاد کرتے ہیں ایک سٹھ ہجری میں دس محرم روز آشور صبح آشور کا سورش کلو ہوا امام حسین نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا علی اکبر آزان دے آج سب آزان علی اکبر سن کر آئے اور بڑا روتے ہیں لوگ آج بھی جب آزان علی اکبر سنتے ہیں کیونکہ یہ علی اکبر کی اس آزان کی یاد دلاتی ہے جس کی وجہ سے آج تک اللہ کا نام بلند ہے علی اکبر نے جب آزان دینی شروع کینا اللہ اکبر اللہ اکبر تو بی بی انہیں رونے کی صدایں بنین کر دی اور بی بی فضہ جو کہ امام حسین کو پالا کرتی تھی میں اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں بی بی کو کمیز کہوں لیکن آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے گوج میں پالا ہے بی بی فضہ آئی اور آکر کہتی ہے کہ مولا حسین علی اکبر سے کہیے بلند آواز سے آزان دے دیں خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں جب بہنوں کا نام آیا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں اور میری بھی ایک بہنیں جو بدینے میں چھے برس کی بی بی صغرہ ہے امام حسین کی بیٹی تاریخ کہتی ہے کہ بی بی صغرہ بلکل مشابہ تھی سورت میں بی بی فاطمہ تظہر رسول اللہ کی بیٹی کی طرح بلکل اپنی دادی جیسی تھی تاریخ کہتی ہے شاہد یہ بھی وجہ ہے کہ امام حسین ان کو کربلا نہیں لے کر آئے کیونکہ بی بیوں کی چادریں چھن گئی ہیں حسین کیسے برداشت کرتے کہ میری ماں کی صورت والی بے مقنع چادر مجوہ اغیار میں لے جائی جائے چھے برس عمرتی بی بی کی امام حسین کی بیٹی کی مولا چھوڑ کر آگے تو علی اکبر نے کہا بابا مدینے میں میری بھی ایک بہن ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے بابا آپ تو امام ہے نا آپ اجازے امامت سے میری آزام میں اتنے اثر پیدا کر دیں اللہ اکبر اللہ کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سن لیں مدینے میں میری بہن سن لیں اے اللہ امام حسین نے آپ کی آواز میں اتنے اثر پیدا کر دیا لیکن جب وہ آزام کی آواز مدینے پہنچی تو ایک بچی چھے برس کی کیا عمر ہوتی ہے لیکن اکبر کی جدائی میں صغرہ کو ایسا بیمار کر دیا تھا کہ بی بی احسا پکڑی ہوئی تھی اور اکبر کے نشانے قدم پہ گرتی جاتی تھی اور ایک جملہ کہتی میرا اکبر نہیں آیا بس امام حسین کے امتحان کا آغاز ہو گیا حسین صبح فوجر سے لے کے آسرِ آشور تک بہتر لاشے اٹھا کے لائے اللہ احساسِ کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن احساسِ کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے لئے آئے آئے میرا نیز کہتے حباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا ہم سے کسی نے یہ دینہ پوچھا کے کیا ہوا سب سے چھوٹا جملہ ہے نا کہ جب کسی کے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے کہیں سے آواز بھی آتی ہے حسین پوچھتا ہے کیا ہوا مولا حسین کہتے ہیں میں بہتر لاشے اٹھا کر تنہا لے کے آترا کسی نے نہیں کہا کہ کیا ہوا رسول اللہ کے نواز سے آپ کے ساتھ نبی کی بیٹے علی کی بیٹے فاطمہ کی جگر کی تندک آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پہلا گئے کبھی مسلم بن عسجہ کا لاشا حبیب بن مظاہر کا لاشا زہر بن قین کا لاشا سعید کا لاشا سب کے لاشے اٹھا کر آتے ہیں جب بی بی فاطمہ کے بچوں کی باری آئی تو کبھی انہوں محمد کے چھوٹے چھوٹے سے لاشے اٹھا کر لارے ہیں بی بی زینب اپنے بچوں پر رہی نہیں کہتی میں نے ان کو حسین پر صدقہ کر دیا ہر لاشے سے بدہ ہوتی تھی بی بی زینب لیکن اپنے بچوں کے لاشے پر نہیں آئی اور بچے میں پہلے ہی مولا جب گئے تھے میدان میں سب نے ملکے حملہ کر دیا تھا حیدر کرار کے نواسے لڑا ہی تھے اجافر تیار کے پوٹے چھوٹے چھوٹے سے بچوں پر حملہ کر دیا تھا یہ پسر ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے اتنے چھو جاتے ننے ننے سے بچے لیکن ایک کے سر پہ تلوار لگی تھی ایک کے سر پہ گرز لگا تھا دونوں بچوں کو اٹھا کر جب مولا لائے تو ایک میں ہلکی سی رمک باقی تھی اس نے کہا مامو اممہ کو بتا دیجئے گا ہم فرات تک چلے گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا اس لیے کہ مامو آپ کی سکینہ پیاسی ہے مامو دارہ چھوٹا سا بھائیہ علیہ اسغر پیاسا ہم نے پانی نہیں پیا حضرت قاسم گئے میدان میں تیرہ برس کے کہیں سات برس بھی عمر مدی ہے جنگ کرتے جا رہے ہیں جنگ کرتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے قابل میں نہیں آئے گا حسن کا بیٹا ہے بڑا شجاہ حرزق شامی بڑا پہلوان تھا اس کو اور اس کے چار بیٹوں کو واصل جہنم کیا تھا ذراب قاسم نے اکیلے چھوٹے سے بچے نے پھر جب حکم ملانا قسم مل کے حملہ کرو تو دائے کی فوجے بائے آئی بائے کی فوجے دائے گئیں اتنے جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر گر گئے اور آپ کے دونے پاؤں اٹک گئے تھے جس سے گھوڑے کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں اور چلتے ہیں رکابے میں رکابے میں جب پاؤں پھس گئے تو تو حضرت قاسم کا لاشہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور آپ کی زندگی باقی تھی ابھی سانسے تھی دائے کے گھوڑے بائے دوڑے تھے بائے کے دائے آپ کا جسم زندگی میں پامان ہو گیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور امام حسین کو انہوں نے آواز دیا چچا میری مدد کے لئے آئیے ابھی جب مولا حسین پہنچے میں میدان کربلا تو لاشہ کا ہی نظر نہیں آرہا تو ایک مرتبہ آواز دیا قاسم امام وقت آواز دے رہا لبیک کہو تو حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے اچھل رہے تھے میدان کربلا اور حسین مولا نے اپنی ابا کو اتارا یہ آپ سنتے ہیں نا کہ گھٹری میں بند کیا حسین نے ابا کو اتارا اس میں حضرت قاسم کی ٹکڑے کو جمع کیا اور وہ گھٹری لے کر باندھی میں گھٹری اور ٹکڑے جمع کرتے ایسے زمین پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرح چہرہ بلند کر کے کہتے ہیں اللہ آج حسین غریب ہو گیا دو چیزوں کا حسین کو بہت غم تھا ایک اپنے بچوں کی پیاس کا دوسرا بی بیوں کی چھینے ہوئی چادروں کا شہادت تو ان کے گھر کی میراس ہے یہ تو شہادت پانے والے ہی لوگ ہیں جہاں میں شہادت نوش کرنے والے لوگ ہیں لیکن مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے چاہنے والے اگر تم ایدانِ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے دو گھوٹ پانی مانگ رہا مجھے بتائیے چھے مہینے کے بچے کی پیاس کتنے پانی سے بجھ جاتی اگر پانیوں کو انگلیاں دبو کر بھی زبان پھلے گا دی جائے تو اس کی پیاس بجھ جاتی لیکن ان کے دل اتنے سکتے کہ ان کے پاس اس بچے کے لیے بھی پانی نہیں تھا میں پھیر پھیر کر رو رہے تھے جب اگرام حسین حضرت علی اسخر کو لے کر گئے تو مہرے سعید نے کہا اگر ملا سے حسین کے کلام کو قطع کر دو ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے گی گھوڑوں کو مارنے والا جنگلی گھوڑوں کو مارنے والا اونٹوں کو مارنے والا تیر حضرت علی اسخر کے چھ مہینے کے بچے کے گلے تھے مارا گیا علی اسخر نے انہیں سے تھی تیر ان کی گردن سے ہوتا ہوا مالا کے بازو میں پیوست ہو گیا ہمیں قاتل لکھتے کہ جب سب لوگ چہید ہو گئے تھے حسین بار بار اپنے بازو کو ایسے دباتے جاتے تھے تو کہا گیا کہ حسین کیوں ایسے اپنے بازو کو دباتے تھے کہتے ہیں خون میں سے جو خواہ یہاں سے نکل رہے اس میں سے میرے بچے علی اسخر کے خون کی بو آتی کیونکہ وہ ہی تھی مولا کے بازوں میں بھی پیوست ہو گیا کڑیل جوان علی اکبر جو شویح مصطفیٰ ہیں تاریخ کہتی ہے حضرت علی اکبر بالکل دکھنے میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ جیسے تھے سباہ اللہ جب گئے ان ایدان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آگئے مدد کیلئے حسین کی تو کسی نے کہا یہ رسول اللہ نہیں ہے رسول اللہ کا بیٹا علی اکبر دکھنے میں بالکل محمد جیسا ہے کہتی ہو تمہیں شرم نہیں ہے مصطفیٰ کی شکل جیسا شبیہ مصطفیٰ بڑے بہاتورتیں حملہ کیا جب قابو میں نہیں آئے نہ کہا سب ملکے حملہ کرو یہ مصطفیٰ کی شبیہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا سب نے ملکے حملہ کرنا شروع کر دیا کہیں ستیر آرہے تھے میزے آرہے تھے تلوارے چل رہی تھی ایک ایسی برچی آئی جو علی اکبر کے کلیجے میں لگ گئی جب کلیجے میں برچی لگی تو مولا حسین حضرت غرم علیہ السلام کا بیٹا بھی جب شہید ہوا تھا مولا پہلے اس کے جنازے پہ آگئے تھے تو حضرت غرمہ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ نے کیوں انہیں کی زہمت کیے غلام زادہ ہے مولا آپ امام ہے یہ غلام کا بیٹا ہے تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا بات غلام اور امام کی نہیں ہے میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ جوان بیٹے کا لاشہ بھوڑے باپ نہیں اٹھاتے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کسی جوان بیٹے کی موت ہو جائے ہمارے ہاتھوں جنازے تک ماں باپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیسے لوگ تھے جو خود کو اللہ کے دین کا پابن کہتے تھے جب بچے کے کلیجے میں اٹھارہ برس کے بیٹے کے برچی لگ گئی تھی مولا حسین کی بنا ہی چلی گئی تھی آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا تاریخ کہتی مولا حسین ایسے علی اکبر کے جنازے پر آئے جیسے کہ ایک چھ مہینے کا بچہ گھٹریوں کے بل چلتا ہے کیونکہ حسین کی بنا ہی چلی گئی تھی نظر کچھ نہیں آرہا تھا وہ میرے مولا کا تنسکر کر رہے تھے مولا کہتے ہیں مجھے کوئی میرے اکبر کا لاشہ دکھا دو مجھے کوئی میرے اکبر کا لاشہ بتا دو آئے مولا کے جنازے پر آئے لاشے کے اوپر دیکھا علی اکبر زمین پر ہے پہلی رفعہ ایک ہاتھ سے سلام کیا ہے اپنے بابا کو دوسرا ہاتھ کلیجے پہ تھا برچی لگی ہوئی تھی ایک مرتبہ برچی کے پھل میں جب ہاتھ ڈالا وہ نکالنے کے لئے تو پیچھے سے کسی برکے والی بی بی کی آواز آئی کمہ پہ ہاتھ ترکے پوچھتے کہتی حسین میں نادے علی پہ رہی ہوں تو برچی کا پھل نکال آپ نے مجھے کی طرف رکھ کر کے کہا بابا علی خیبر کا در اکھانا آسان تھا جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکال نا مشکل ہے بس جیسے ہی برچی کا پھل نکالا تو علی اکبر کا کلیجہ ساتھ میں باہر آ گیا تھا اور خود ان کا فورہ جاری ہو گیا میں کہا کہا تب بیان کروی حضرت امام حسین کے وہ مسائب کہ آپ کی کمر کی معاملت حضرت عباس علمدار جب آئینہ کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں کہا عباس تم تو میری لشکر کے علمدار ہو ایسے پیچھے مڑھ کے کہتا ہے مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا مولا نے ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے انہوں نے میرا علی اکبر مارا ہے انہوں نے مہد بردار ڈالے انہوں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مولا نے ایک جملہ کہا عباس اتنا مارنا جتنا شام میں زینب برداشت کر سکے نہیں مارا مولا عباس علمدار کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے باوجود انہوں نے شام و کوفے کی راہوں میں علی کی بیٹیوں سے عباس کی بہنوں سے بدلے لیے پتھر مارتے تھے نعوذ باللہ منزلے کے ایک نعرہ لگاتے تھے باغی کے گھر والے آگئے انہیں مارے تماشا دیکھنے کیلئے لوگوں کو جمع کرتے تھے کہا عباس کی بہنیں علی کی بیٹیاں مصطفیٰ کی نوازیاں کسی کی بجان لیے تھی کہ آکھ اٹھا کے دیکھ لے جب نکلتی تھی مدینہ مکوفے میں بند کر دیے جاتے تھے بازار کے علی کی بیٹیاں آرہی ہیں محمد کی نوازیاں آرہی ہیں ان کا تماشا دیکھنے کیلئے لوگوں کو جمع کیا گیا بدلے لیے گا عالی سے اور عباس سے بس ایک مرتبہ جب پہنچے تھے شام کے دربار میں تو شرابیوں کا مجمع مجمع اگلار تھا بی بیوں کے سارے پہ چاہرے نہیں تھی تبل بج رہے تھے شادیانیں بج رہے تھے خوشی کے نعرے لگائے جا رہے تھے ایسے عالم میں بی بی زینہ کے دنس سجاد میں اس مجمع سے نہیں گزروں گی میں علی کی بیٹی ہوں کیونکہ یزید تھے وہ کو یہ ظلم کی انتہا تھی کہ بتانے کا محصہ دیئے کہ دنیا جو جو لوگ دیکھ رہے وہ اندازہ کریں کہ ظلم کی کس منزل پر تھے وہ جو شقی تھے جو ظالم تھے جو انتہار لینا چاہتے تھے حسین کی بہنوں کا حسین کی بیٹیوں کا دیکھ حکم ملا کہ سجاد اب تک تو بی بیاں سواریوں کے جنہیں ان سے کہیے کہ اس دربار سے پیدل جائیں گی بازار سے پیدل جائیں گی بی بی کہتی ہے سجاد میں علی کی بیٹی ہو یہاں سے تو کوئی آپ بی بی پیدل نہیں جا سکتی لوگ انہیں شرابوں کے جان ہاتھ میں اٹھائی ہوئے تھے آگے بڑے کہتے ہیں ہمیں پیدل چلا میں آتا ہے ہمیں ہمیں سجاد کی پشت پر درے برسانے شروع کی ہے چھوٹی چیدھی بی بی سکینہ آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی میری پوپی امیر باپ کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے میں غریب حسین کی بیٹی ہوں میرے بھائیہ کو نہ 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 مجھے بتاؤ کہا پیدل چلنا حسین کی بیٹی پیدل چلے گی میں دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھوں سے آسو جا رہی ہے آپ سے برداشت نہیں ہو رہے اور ماں میں ان کے مسائب بیان کر سکتی ہوں لیکن یہ ہی ان کے مسائب ہیں اور امام حسین جب حضرت عباس علم دان میں جنگ نہیں کی مولا پانی لینے کے لیے چلے گئے کیونکہ پانی کے بہانے سے گئی تھے جب فرات پہ بہت اتنی حیبت تھی علی کے بیٹے کی دکھنے میں بلکل مولا علی جیسے تھے مولا عباس علم لوگ فرات کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مولا عباس علم دار فرات نے اترے مشکیزے کو بھرا پانی کو ٹھوکر مار دی عباس سے بس ایک برتبہ لے کر جا رہے تھے خیمے کی طرف عباس کی نگاہ خیمے کی طرف تھی بس میں پانی لے کر آ رہا بیوی سکینہ خیمے کی در پر بیٹھی تھی مہا چچا پانی رہا با آج حسین کے نام پہ پانی پیلے والے سلام کریں سکینہ کی پیاس کو آج بری دنیا میں حسین کے نام پہ پانی بھاگ کے والے یاد کریں علی اسکر کی پیاس کو سلام کریں حسین کے بچوں کی پیاس کو بس ایک مرتبہ جب آپ پاس علم دار آ رہے تھے خیموں کی طرف تو مولا کے مولا کے ایک بازو شہید ہوا پھر دوزہ بازو بھی کٹ کر زمین پہ گر گیا مولا نے مشکیزے کو داتوں میں دبا لیا کہ ہرمالا نے جو تیر مارا مشکیزے کے اوپر تو مشکہ پانی بہ گیا تھا ادھر پانی بہ گیا ابباس کی آس چھوڑ گئی مولا زمین پر گر گیا مولا آپ سے سوال لے کہ جب بھی کوئی سوال گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو بازو اس سے سہارا لیتا ہے مولا ابباس کی ماں کہتی ہے مجھے یقین نہیں آتا میرا بیٹا اتنا بہادو تھا کیونکہ جن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی مولا حسین نے کہتا ابباس ہم جن کرنے نہیں آئے جن کی اجازت نہیں تھی ورنہ علی کا بیٹا ابباس اکیلا کافی تھا اس طولات کے لشکر کے لیے بی بی نے ایک جملہ کہتا کہ بشیر بس مجھے اتنا بتا دے میرے بیٹے کے بازو تو تھے نہیں زمین پر کیسے آیا ہوگا گھوڑے سے سہارا کس طرح سے لیا ہوگا بس آخری وقت وہ آیا کہ حسین رقصت کے لیے جب آئے نا قیمے کے اندر تو بی بیوں نے مولا کو کھیر لیا مولا کہتے تھے اے رقیہ اے زینب اے امی کنسو امی رباب امی لینا امی فروا سکینہ حسین آخر رقصت کے لیا تو بی بیوں نے دامن پکڑ دیا کوئی کہہ رہی ہے آقا نہ جائیے مولا نہ جائیے بس مجھے نہیں پتا کیسے رقصت ہوئے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا خیمے کا پردہ بار بار رکھتا تھا پھر گر جاتا تھا پھر رکھتا تھا پھر گر جاتا تھا حسین ایسے برامد ہو رہے تھے جیسے کہ بھرے گھر سے جنازہ برامد ہو آگے گھوڑے پر بیٹھ گئے زلجنہ آگے نہیں بڑھا دل ٹوٹا ہوتا اللہ نہ کرے کہ کسی کا دل ٹوٹا سب نے حسین کا جگہ چلنی چلنی تھا دل ٹوٹا تک زلجنہ کی گلے میں باہے ڈال کے کے دے زلجنہ سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا وہ نے بھی آخری وقت میں مجھے چھوڑ دیا زلجنہ کے آنکھوں سے آج سجاری تھی سموں کی طرف نظرے کی مولا میں دیکھا ایک بچی تھی جو زلجنہ کے پاؤوں کو پکڑے ہوئے تھا اور کہتی زلجنہ میری بابا کو نہ لے جا صبح سے جو بھی ویدان میں گیا مولا واپس نہیں آئے مولا اترے زلجنہ سے ابھی بھی سکینہ کو سینے پہ سلایا بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور فرمایا سکینہ بابا کی سینے پہ سونے کی عادت چھوڑ دو سکینہ باما کی گودی پہ سونے کی عادت ڈالو مجھے بھی پتھا کیسے رسط ہوئے بس جب مولا میدان میں آگئے جن کی پہلے تو حجت تمام کی کہ تم نہیں جانتے میں محمد کا نواسہ ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کی جگر گوشہ ہوں تم میرے قتل سے باز آجاؤ اپنے لئے جہنم کو تیار نہ کرو جب انہوں نے کھانا ہم تو آپ کو ماریں گے اس لئے کہ ہمیں یزید سے انعام چاہیے تب علی کے بیٹے کو جلال آئے اور مولا نے جنگ کر دی شروع کی ایسی جنگ کی کہ فوجیں بھاگ گئیں تھی تاریخ لکھتی آواز آ رہی تھی علامان یبنی رسول اللہ علامان یبنی رسول اللہ اتنے میں مولا کو مولا پھل گئی وہ جو لاشیں پڑے ہوئے تھے مولا ان لاشوں کے پاس آئے اور ایک جملہ کا اے عباس اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کٹے ہوئے بازےوں کو اٹھایا علی اکبر آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کلے جس سے برچی کے پھل کو نکالا اے مسلم بن عو سجا سعید جوہر آؤ اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا پیاس آئے مولا لڑے تھے وقت مولا کے گلے پہ تلوار چلی تھی مولا نے بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا کہتے تلوار کو نیام میں جب رکھا جو چار حصوں میں بڑھ گئی تھی وہ گھر کے واپس آگئی اور حسین مولا پہ حملہ کرنا شروع کیا تصور کیجئے تاریخ لکھتی ہے کہ ارواح دیکھ رہی تھی وہاں پر رسول اللہ کی روح بھی موجود تھی اور بس بی بی فاطمہ امام علی دیکھ رہے تھے کہیں سے میزے آ رہے تھے کہیں سے تلوارے کہیں سے برچیاں کہیں سے بھالے کہیں سے پتھر جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا کر مولا کے جس میں اتھر پہ مارتا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر حسین کا لاشا تیروں پر مول لگتا اور ایسے میں کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مولا کو بڑھ کر قتل کرے شمر ملعون مولا اچھا جن جنہ تو مولا کا تواف کر رہا تھا یہ لوگ اس کو بھی مار رہے تھے کسی نے کہا یہ رسول اللہ کی سواری ہے رسول اللہ کی سواری کا جانور ہے اس کو نہیں آرہو میں کہوں تمہیں رسول اللہ کی سواری کا جانور نظر آگیا وہ حسین نظر نہیں آیا جو رسول اللہ جس کی سواری بنا کرتے تھے بس ایک مرتبہ وہ مولا کی پشتے عدم پر سوار ہوا فاریت لکھتی ہے کہ جتنے بھی نیچے تھی وہ مولا کے جس میں اتھن مپیبست ہو گئے اور انیس سو زقم میرے مولا کے تھے میزوں میں میزے لگیتے برچیوں میں برچیاں لگیتی اتنی جگہ نہیں تھی کہ شاہ میں غریبہ ایک بچی اپنے بابا کے سیلے پر لیٹ سکتی جب بابا کو ڈونٹی ہوئی گئی تھی میں مقتل میں تو مولا کے پلوں کو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی کیونکہ مولا کے جسم پہ کہیں بھی جگہ نہیں تھی تیر ہی تیر لگے ہوئے تھے ایسے مشمر مولا کی پشت پر چڑھا اور تیرہ ضربے چلی تاریخ کیتے تیرہ ضربوں سے حسین کے گلے کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا میں سیاہ ہندیاں چل رہی تھی اسا ہم کی چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی ستر قدم کے فاصلے سے وہ جو تلہ زینبیہ ہے آج بھی کربلا میں موجود ہے خدا کرے آپ بھی جائے زیارت کرنے تمام سننے والے ہم بھی بار بار جائے ستر قدم کے فاصلے سے صرف بی بی دیکھ رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی یہ نبی کا نواسہ ہے یہ علی کا بیٹہ ہے یہ فاطمہ کا بیٹہ ہے اور چار قدم سے سکینہ دیکھ رہی تھی بی بی سکینہ کہتی اس نے میرے بابا کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا میں نے کہا نمار میری دادی نے چکیہ پیس پیس کر پھالا ہے لیکن اس نے ایک میں سنی اور جب بی بی کہہ رہی تھی نمار پہلا تماشا اس وقت سکینہ کو لگا پہلا تماشا حسین کی بیٹی کو لگا اور پھر اس نے مولا کے ولے پر تلوار چلانے شروع کی تاریخ کہتی سورج کو گہن لگ دیا یہ جو آج بھی چودہ سو سدیہ کو زرے کے بعد بھی تاریخ میں یہ غم کا عالم ہوتا ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ کائنات سے کوئی رخصت ہو رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت سورج کو گہن لگ دیا تھا چالیس دن تھا آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی سرزمین کربلا میں زلزلہ آراتا اندھیرہ ہو گیا تھا اور جبریل اپنے پروں کو پھیلا کر نوحہ کر رہے تھے آج آپ ہم سب جو نوحے کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں پور صاحب عشق کر رہے ہیں جبریل آگئیٹے میدان کربلا میں اور ایک ندا دے رہے تھے قط قتل الحسین بے کربلا زبخل حسین بے کربلا حسین کربلا میں مارے گئے اور بی بی زینب آلیا کی صدا گنج رہی تھی اوئے میرا مظلوم بھائی حسین میرا تنہا بھائی حسین میرا پیاسا بھائی حسین غمِ حسین میں سارا جہان روتا ہے زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے آج میرے میرا بادشاہ حسین میں تشریف لائیں اور میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے آپ کا بہت شکر ہے کرے جو مخالفت کرے گا جو مخالفت غمِ حسین کی یہاں کرے گا جو مخالفت غمِ حسین کی یہاں وہ ہوگا حشر حشر میں جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچ نہ پائے گا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین یہاں پہ لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد میرا بادشاہ حسین کے ساتھ موسیقی